بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انہوں نے کہا کہ موجودہ صوبائی بجٹ میں عوام کو صحت مندانہ ماحول کی فراہمی اور کھیل اور کھیلاریوں کے پلاہ و بیبود کے لئے خصوصی پرز کا اجراح کر دیا گیا ہے صوبائی مشیریں کھیل و سکاپت عطل خالق ہزارہ نے کہا ہے کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی بہت ضروری ہیں ان سرگرمیوں سے طلبہ کی ذہنی اور جسمانی صحت بہتر ہونے سے ان کی تعلیمی قابلیت میں زامن ہوگا تعلیمی اداروں میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں طلبہ کو تربیت اور سکھانے کے مواقعے فراہم کرتی ہیں کرونا ایس اپیس کے خلاف برزی کرنے پر اسسٹن کمیشنر کوئٹا ہمیرا بلوز نے مال کو سیل کر دیا اسسٹن کمیشنر کوئٹا کے مطابق دو دن پہلے مال کی جانب سے عوام کیلئے کانسٹ کا نکات کیا گیا تھا جس میں ایس اپیس کے خلاف برزی کی گئی تھی اور بیگ وقت مال میں ایک ہزار کے قریب لوگ موجود تھے کارروائی ڈی سی کوئٹا کے احکامات پر کی گئی اسسٹن کمیشنر کوئٹا کا کہنا ہے کہ شہر میں ایس اپیس پر عمل درامت نہ کرنے پر مزید کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی ملک بھر نے کرونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد میں ان سی او سی اور وینل صوبائی وزارتی کانفرنس کا انقاد ہوا دونوں فورمز پر بلوجستان کی نمائنگی وزارت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوجستان میں کرونا وائرس کا موجودہ تناسب سات اشاریہ پانچ فیصد ہے کرونا وائرس کی دوسری لہر کی ترویج کا تناسب پہلے کے مقابلے دھونا ہے اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے نوشکی انجمن تاجران درازو پینر کے صداعاتی امیدواروں نے نوشکی پریس کلب میں پر حجوم پریس کانفرنس کتے ہوئے اپنے انتخاب منشور کا اعلان کتے ہوئے کہا کہ بازار کے تمام مکانوں کا تحفظ یقینی بنانا اولی انترجی ہے نوشکی سٹی کی بڑھتی ہوئی آبادی کو مدے نظر رکھ کر ٹاؤن کمیٹی کی توسط سے شہر میں کار پارکنگ اور موٹر سائیکل سٹینڈ کا قام عمل ملانا بازار کی صفائی اور ہندو محلے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف مقامات پر کورا کر کر پر نظر رکھی جائے گی پشین میں جہشتگردی کا مجھوبہ ناکام بناتے ہوئے بمک ڈسپوزل سکوارڈ اور لیویز کے عملے نے موٹر سائیکل میں دس دس کلو وزنی دو بموں کو ناکارہ بنا دیا تفصیلات کے مطابع گزشتہ روز نامعلوم جہشتگردوں کی جانت سے برگوڑ پر فلور مل کے قریب موٹر سائیکل میں دھماکہ خزمہ واد دس گرد کے کھڑی کر رکھی تھی کہ لیویز کے عملے نے مشکوک موٹر سائیکل کے اطلاع ملنے پر بم ڈسپوزل سکوارڈ کو طلب کر لیا لورالائی اے این پی کی جانب سے وابڑا کی ناراوہ لوٹ شیڈنگ کے خلاف ایک بڑی ریلی نکالی گئی جو شہر کے مختلف روڈو سے ہوتی ہوئی وابڑا آفیس تحصیل روڈ کے سامنے جلسے کی شکل اختیار کر گئی مظاہرین کا کہنا تھا وابڑا کی لورالائی میں اس وقت لوٹ شیڈنگ اور ٹرپنگ کا باہنہ بنا کر عوام کو اندھی رو میں دھکیلا جا رہا ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہسپتالوں میں مریضوں اور مجدوں میں وضو کی پانی اور عوام پینی کے پانی کا مہتاج ہو رہے ہیں ویفاقی حکومت کا چھپیس نومبر سے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان بچوں کو آن لائن ترکیے سے تعلیم دی جائے گی چوبیس دسمبر تک گھر سے تعلیم جائیں گے دسمبر میں ہونے والے انتہانات مرتبی ہوں گے ہوسٹلز میں ایک تہائی قلوہ کو رہنے کی اجازت ہوگی اسازہ کو بلانے کا فیصلہ سکول انتظامیہ کرے گی رگن صوبائی اسیملی میر نصیب اللہ مری نے تھدڑی میں بزرگ قبائلی رہنما اور سابق گوریلا کمانڈر وڈیرہ میر ہزار خان بجرانی سے ان کی رہائش کا پر ملاقات کی اس موقع پر دونوں رہنماؤں درویان علاقے کی مجموعی سیاسی ستحاق پر تبادلہ خیال ہوا اس موقع پر رگن صوبائی سحملی میر نصیب اللہ مری نے کولو سبھی شہرہ سے تھرڑی تک 20 کلومیٹر طویل سڑک کو تعمیر کرنے کا اعلان کیا نوشکی میں جماعت اسلامی نوشکی کی زیر اعتماع میں ایک روزہ تربیتی اعتماع منقر ہوا جس میں درسے قرآن اور درسے حدیث کا بھی نکاد ہوا اس موقع پر جماعت اسلامی بلوچستان کی صوبائی نائب امیر بشیر احمد ماندائی صوبائی ناظرین تعلقات عامہ ڈاکٹر عطا الرحمان صوبائی نائب امیر مولانا عبدالکبیر شاکر سمیت دیگر زیلے عددار بھی شریک تھے استعمال سے خطاب میں کہا گیا کہ قرآن ہم سب کے لئے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات سے روشناس ہونا ضروری ہے صوبائی دار الحکومت قویٹا سیونت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بچے سمیت تین افراد حلاق جبکہ اے ایس آئی سمیت تین افراد زخمی ہو گئے گزشتہ روز قویٹا کی علاقے نوا کلی میں ٹریکٹر کی ٹکر سے آٹھ سالہ عزت اللہ حلاق ہو گیا اور باچہ خان چوک سے ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی اس کے علاوہ ڈیرہ مراج جمالی میں عوستہ محمد سے بھاگ جانے والی گاری الٹنے سے ایک شخص ابراہیم موقع پر حلاق جبکہ اے ایس آئی ماشروف علی سمیت تین افراد زخمی ہو گئے اے ایس آئی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے قویٹا کسٹم انٹیلیجنس کی عملے نے غیر ملکی سامان سمگل کرنے کی کوششنا کام بناتے ہوئے دو کروڑ روپے سے زائد مالیت کے سمر سیبل سولر پینل اور جیکٹس پرامت کر کے اے سی کنٹینر قبضے میں لے لیا نامعلوم سمگلے اے سی کنٹینر کے ذریعے غیر ملکی سامان کو اسلام آباد سے جوگ کے راستے کوئی کیس ملک کرنا چاہتے تھے کسٹم انٹیلیجنس کا کہنا تھا کہ ایسی کاروائیں آئندہ بھی جاری رہیں گی بولوچستان کے زلہ کولو میں آٹھ نومبر پر گیس سلینڈر دھماکے میں جھلس کا زخمی ایک اور بچہ دم تو گیا واقعے میں چانبہ حق بچوں کی طالعہ تیرہ ہو گئی دوسری جانب گیس سلینڈر دھماکے میں بچوں کی امفاد پر کولو میں اور پارٹیز نے احتجاجی وزائرہ کیا شرکانے سوبائی حکومت پر سلینڈر دھماکے میں بروقت بھی امتاعت کی ادم فراہمی اور لوائے کی امتاعتی رقم کی برائے نام فراہمی پر کا انزام لگایا ہے لورالائی کوئٹا روڈ سپین مسجد کے قریب ٹوڈی کار اور ٹرک ایکسیڈنٹ کار سوار آشک حسین وغد رحمد علی قوم عرائن ساکن لاہور عرفان اللہ وغد غلام رسول قوم عرائن ساکن لاہور موقع پر جانبہ حق ہو گئے مدوفعی کوئٹا سے لاہور جا رہے تھے مزید کاروائی پولیس کر رہی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ